اوہ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ مغدہ ہوں شیطان بادود سے وکأئی من آیت فی السماوات والارض يمرون علیہ وهم عنہ معردون مکہ کے باشندے آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین میں جہاں جہاں سے یہ لوگ گزرتے ہیں کئی نشانیاں موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ آنکھ چورا جاتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ آنکھ چورا جانے میں اکثرت ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں شرع کرتے ہیں یعنی وہ مشرق ہے اَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ وَعَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَتَوَّهُمْ لَا يَشْرُونَ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے پھیرے میں آنے اور اچانک کیا وقت برپا ہو جانے سے بے پرواہ بن کر بیٹھ گئے ہیں قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَوَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دو کہ یہ میرا راستہ ہے میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرفی پکارتا ہوں میں اور میرے مانے والے بھی اکلمندی والے راستے پر ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور میں مشرقوں میں شامل نہیں ہوں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْعَرْضِ فَيَنْدُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول وحی کے ساتھ بھیجے وہ سب کے سب شہروں کے باشندے مرد حضرات ہی تھے کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں جو دیکھیں کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا جو لوگ پرہدگاری اختیار کرنے والے ہیں آخرت کا گھر ان کے لیے ہی زیادہ بہتر ہے کیا تمہارے دماغ میں اب بھی یہ بات نہ بیٹھے گی حَتَّىٰ اِذَا اسْتَيْئَسَ الرَّسُلُ وَذَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ قُذِبُوا جَاءَهُمْ نَسْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لوگوں کے ایمان نہ لانے کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ کئی پیغمبران حق بلکل مایوس ہو گئے اور قوم کے افراد نے بھی انہیں مایوس دے کر مزید اندازہ کر لیا کہ بے شک پیغمبروں سے بھی مدد کے جھوٹے وعدے کیے گئے ہیں اسی صورتحال میں پیغمبروں کے پاس ہماری یکا یک مدد پہنچ گئی پھر ہم نے جسے چاہا عذاب سے بچا لیا اور مجرموں پر ہمارا بھیجا گیا عذاب کبھی ٹالا نہیں جاتا لقد كان في قسسهم عبرة لئولی الالباب ما كان حديثا يفطرا ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصیل كل شيء وَتَفُصِلَ كُلِّ شَيْءٍ وَحُدًا وَرَحْمَتًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بے شک گزشتہ قوموں کے واقعات میں عقل رکھنے والوں کے لئے بڑی عبرت موجود ہے قرآن میں جو کچھ بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ بناوٹی اور مسنوعی نہیں ہیں بلکہ پہلے سے نازل شدہ آسمانی کتب میں بھی بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید ان واقعات کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ہر چیز کو تفصیل سے بھی بیان کرتا ہے اور یہ قرآن ماننے والوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور رحمت بھی